کاریالے کی اور سے عام لوگوں کو پریشان کیے جانے کی خبر کے بعد ظلہ پریشاہ سر نے کڑے قدم اٹھاتے ہوئے چار سخت قدم اٹھائے ہیں انجلہ دھکاری انیل کمار کے کارکال میں کیے گئے سبھی کاریوں کی سمکشہ کی جائے گی ساتھی زمین سے جڑے لوگوں کی شکایتوں کی سنوائی کے لیے الگ سے ٹیم کا گٹھن کیا گیا ہے ایک کنٹرول روم بھی بنایا جا رہا جہاں زمین پر بھو مافیاؤں دوارہ قبضہ کیے جانے کی اتوریت کاروائی کی جائے گی وہی انجلہ دھکاری انیل کمار کے کارکال میں کیے گئے کاریوں کے جانچ کے بعد ان کے خلاف کاروائی کرنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے ظلہ دنڈہ دھکاری منجونات بھجنتری نے نیوز 11 بھارت سے خاص باتچیت میں یہ جانکاری دی ہے ڈی سی کی معنی تو اپر سمہار تھا کہ اگوائی میں ایک ٹیم کا گٹھن کیا جائے گا تو وہی دوسری ٹیم صدر انو مندر پتہ دھکاری کا گوائی میں ہوگی جس میں کی دیوگھر اسٹیپیو کے علاوے سرکاری ادھوکتہ بھی ہوں گے جبکہ تیسرے قدم کی جانکاری دیتے بھی کہا گیا ہے کہ ایک کمپوزٹ کنٹرول روم ہوگا جہاں شکایت ملتے ہی توریت ایکشن لیا جائے گا وہی چوتھے قدم کے تحت گوپنی سوچی تیار کی جائے گی اور ساتھ ہی ریپورٹ کے بعد سی او کے خلاف کارفائی ہوگی ہم نے لگتار پرمختہ سے خبر دکھائی تھی سی او انیل سی کے اس گڑھ بڑ جھالے کی جس میں کس طرح سے وہ گڑھ بڑ جھالا کرتا رہا ہے ماننی مکہ منتری مہودے کا جو نردیشن کی جمین کا ریجسٹری میں اور لیندین میں عام جنتہ کو کسی طرح کا بھی کوئی پریشانے نہیں ہونا چاہیے اور ان کا یہ بھی ایک نردیش ہے کہ اگر پہلے سرکاری جمین یا کوئی عام جنتہ کا جمین مافیا دورا کوئی سرکاری پدادی کاریوں کے ملی بھگت سے اگر کیا ہوگا تو اس کا بھی پراپر جانچ کر کے کاروائی کرنے کے لیے نردیش دیا گیا ہے تو اسی کے علوک میں ہم لوگوں نے کل چار قدم اٹھائے ہیں ایک کی لاسٹ ون یئر میں سیو آفیس اور سب ریجسٹر آفیس اور ڈی سی ایل آفیس میں کی جو جو ایکٹیویٹیز ہوئے ہیں اس کو ایک بار سمکشا کرنے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی گھٹیت کیا ہے اپر سمرتہ کے ادھیکشتہ میں وہ کریں گے اور دوسرا ایک کمیٹی ہم نے گھٹیت کیا ہے جو انومنڈل پداری کاری کے ادھیکشتہ میں رہے گا اس میں سڈی پی وہ بھی ہے اور ایک اے جی پی اور اے پی بھی ہے جس میں لوگ آم جنتا ہو یا کوئی بھی اپنا دستاویج لاکے ادھر ان کو دکھا سکتے ہیں کبھی ان کا اگر جمین مافیا دوارا قبضہ کیا گیا ہے جبرن یا سرکاری جمین کا لیا گیا ہے تو وہ جو ہے اس کو سکروٹینائز کریں گے اس کو دیکھیں گے اور وہ بھی پرتیویدن جو ہے ہم کو دیں گے تاکہ اس سے پتا چلے گا کہ اس کا کیا ستیتی ہے کہ اس طرح کے گھٹنائیں ہوئے ہیں اور ان کا پروپر کہیں پہ بھی سنا نہیں گیا ہوگا تو وہ بھی ایک پلیٹ فورم یہاں ملے گا اور تیسرا جو ہے ہم نے ایک 24 hours ایک طرح کا کنٹرول روم کامپوزٹ کنٹرول روم میں ایک فورس اور ماجسٹریٹ ڈیپوٹیٹ رہے گا کہیں پہ بھی سوچنا مل جاتی ہے بیبین مادے موسے جیسے سوشیل میڈیا ہو گیا واتس اپ کے مادے موسے آتا ہے اور لیٹر کے مادے موسے کبھی ٹیلی فون مادے موسے کہ اچانک کوئی عام آدمی کا گریب اکتی کا یا کوئی بھی کہ اس کا جمین اچانک مافیا دوارہ کبجہ کرنے کی کوشش کیا جا رہا یا سرکاری جمین کو انکروچ کرنے کی کوشش کیا جا رہا تو ترنت یہ وہاں جائے گی یہ ٹیم اور اس کو چیک کرے گی اور اس کو پروپر لافول طریقے سے اس کو جو بھی کاروائی کرنا وہ کرے گی اور لاسٹ ایک ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے کی کیونکہ یہ سمشہ لگتا ہے کہ بہت دنوں سے چلی آ رہی ہے کہ خاص کر جمین مافیا اور کچھ کرمی اور پدادی کاریوں کے ملی بھگت سے جو عام جنتا کی اور سرکاری جمین کا جو کبجہ جب ہو جاتا ہے جو بھی لیگل طریقے سے تو اس لئے ہم ایک گوپنی طریقے سے بھی ایک ایسے لوگوں کا سوچی بھی بنا رہے ہیں تاکہ آنے والے سمیے میں ان کے اوپر ہم لوگ کڑی نظر رکھیں اور جرورت پڑھنے پر آوشک ان کے نیرو داتمک کانونی کاروائی بھی کریں اور یہ پورا ایک گوپنی سوچی رہے گا ہمارے پاس ابھی تو یہ جو ان کے دوارہ جو بھی لاسٹ ون یئر میں جو ہوا ہے انچل کاریالہ میں تو یہ کمیٹی ابھی دے ٹو دے بیٹھ کے ان کا سپروٹینائز کرے گی اور ہم کو ریپورٹ دے گی اور اگر غلط پائے جاتا ہے تو پروپر ہم لوگ ان کے اوپر ایکشن لیں گے ہم نے خبر دکھائے بھرست سیو انیل سنگ کے کارنامے کس طرح سے اپنے کارکال کے دوران کام کرتے ہوئے انہوں نے گڑھ بڑ جھالا کیا ہے لپی سی کے نام پر کس طرح سے گڑھ بڑ جھالا انہوں نے کیا ہے ہم نے لگتار خبریں دکھائی اور اب ہماری خبر کا بڑا اثر ہوا ہے بھرست سیو انیل سنگ کے سب ہی کاریوں کی سمکشہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ زمین سے جھڑے جو ماملے ہیں اس کے نپٹارے کے لیے بھی دیوکھر ڈی سی نے بیان دیا ہے کہ کس طرح سے کیا کچھ پلان ہے جس کے ذریعے لوگوں کی پریشانیاں جو زمین سے جھڑی ہوئی ہے اس کے نپٹارے کے لیے زلہ پریشاسن کام کرے گا سچیو نے سنکھیان بھی لیا ہے سیو انیل سنگ کے کاریکال کی جانچ ہوگی اور سیدھا روخ کریں گے اپنے سہیوگی منیش کا ہمارے ساتھ دیوکھر سے لائف جھڑ رہے ہیں منیش ہے بھرست سیو انیل کی ہم نے لگتار خبریں دکھائی اور ہماری خبر کا اثر بڑا اثر ہوا ہے کہ اب اس کے کاریوں کی سمکشہ کی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ زمین سے جھڑے جو معاملے ہیں دیوکھر میں اس کے نپٹارے کے لیے بھی ڈی سی نے بیان جاری کیا کہ کئی ایسے پلان انہوں نے بتائے چار قدم کی انہوں نے بات کی جس کے ذریعے وہ ان جو پریشانیاں زمین سے جھڑی ہوتی ہے لوگوں کی ان کے نپٹارے کے لیے یہ قدم اٹھائے جائیں گے دیکھیں دیکھیں دیوکھر واسیوں کی جو مول سمسیہ تھی اور سمسیہ کا جو مول جڑ تھا لپی سی کو لے کر کے ہم لوگ آواز اٹھائے تھے اور ہم یہ لگاتار اس بات کو کہہ رہے تھے کہ زلہ پرساسن سرکار کچھ ایسا سسٹم ڈیبلپ کرے تاکہ دیوکھر واسیوں کو راحت ملے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بابا کی نگری ہے اور بابا کے مندر میں ترسول نہیں بنچے سول ہے آپ دیکھیں جو یہ چار قدم ہے اور پانچوے قدم پر انہوں نے یہی کہا کہ جب ان ساری ریپورٹیں جب آ جائیں گی تو اس کے بعد سی او کے خلاف کاروائی ہوگی تو دیکھیں یہ پانچ پاوا کا پنچ سول ہے اور آپ دیکھیں کہ نیو دیوکھر واسیوں نے شروع سے اسی بات کو کہا تھا کہ پہلے ان کی سارے سسٹم ایسا ڈیبلپ ہوتا ہے کہ لوگ رات ملے اور ان چاروں بندوں کو آپ بستار سے سمجھیں گے تو پہلا جو ہے اپر سمارتہ ہوتے ہیں ان کے اگوائی میں جانچ ہوگی جو ایک سال کے اندر ریجسٹار آفیس اور سیو آفیس جو ایلپی سی نکلا ہے ریجسٹریشن ہوا ہے سب کی جانچ ہوگی جانچ کے بعد وہ ریپورٹ دیں گے اور ڈے ٹو ڈے جانچ ہوگی ڈی سی نے یہ بھی کہا دوسری آپ دیکھیں کہ صدران منڈل جو ایس ڈی ایم ہوتے ہیں ان کے پاس بھی جو جمینی ان کے پاس بھی لو لوبل پہ جو بھی بات ہوتا ہے ان کے پاس بھی جاتا ہے ان کے کورٹ میں بھی جاتا ہے اس لیے ایس ڈی ایم کی اگوائی میں ایک ٹیم گھٹیت کی جائے گی جن کے ہاں چھوٹے چھوٹے جو جو سکایت ہیں وہ سیدھے وہاں جائیں گے اور خاص بات یہ ہے اس ڈی ایم کی جو جو ٹیم بنائی جا رہی ہے اس میں ایس ڈی پیو دیوگھر کے ہیں وہ بیغاس چنسری باستو راج کے جانے ماندار پولیس اوفیسر سے مانے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہاں کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اگر ہاتھ میں جائے گا ان کا معاملہ تو نیائی ان سے ملے گا تو ایک بڑی بات ہے کہ جو اس ٹیم میں جو سامل کیا گیا ہے پولیس بردکاری وہ ایک نامی ماندار اوفیسر مانے جاتے ہیں اور دوسری ساتھ ساتھ سے میں وہاں پر اپر ای پی پی بھی رہیں گے اور اس کے علاوہ جو تیسرا جو سیف اہم ہے وہ کمپوزیٹ جو کنٹرول روم جو تیار ہوگا عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کے زمین پر لوگ ابھی ترکے سے قبضہ کرنے لگتے ہیں تو آسطانیے تھانا کو لوگ منز کر لیتے ہیں لیکن یہاں وہ نہیں ہوگا یہاں پر ایک ٹیم ہوگی اس میں مجسٹریٹ ہوں گے فورس ہوگا نمبر ہے وہاں پر لوگ ڈائل کر سکتے ہیں اور وہ نمبر سیدھے ڈی سی کا پاس بھی ہوگا ان کے بھی نظر پر وہ نمبر ہوگا نشی طور پر یہ بڑی قدم ہے اور اس کے بعد جو چوتھا ہے جو سب سے اہم ہے وہ بھوم آفیاو خلاف ہے ان کے گپنیے سوچی تیار کی جائے گی جو لوگ اب تک لپت رہے ہیں ان کے سوچی ہوگی جو گپنی ہوگی ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی سب سے اہم ہے جو پانچ بار ان سارے ریپورٹ جوا جائیں گے تو نشی طور پر جو سیو ہیں ابھی حالانکہ وہ فیلال چھوٹی میں ہیں اپنے ماتا جی کے بیماری کی بات کیا کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں لیکن جیسے ہی وہ آتے ہیں ان کے خلاف جب ریپورٹ آجی گی تو نشی طور پر کاروائی کی جائے گی تو یہ جیت بڑی جیت ہے دیوگھر واسیوں کے لیے چونکہ نیوزرون بھارت سور سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا سسٹم ڈیولپ ہو جس میں دیوگھر واسیوں کو راحت ملے خاص کر کے زمین کے ماملے میں ایسا بھی ہوتا ہے منیش کی جو بھو مافیا ہوتے اپنی دھمک سے اپنے پاور سے اپنی طاقت سے وہ چیزوں کو کور کر لیتے ڈھک لیتے یا پھر یوں کہے کہ وہ حاوی ہو جاتے ہیں ایک جو یہاں پر مہتپور بات ہے وہ یہ کہ کنٹرول روم بھی بنایا جا رہا ہے آپ نے بھی اس کی چرچہ کی یہ کنٹرول روم کس طرح سے کائر کرے گا تھوڑی جانکاری اس میں بتا دے دیکھیں عام طور پر جب بھی کسی کے زمین پہ کوئی عویت طریقے سے قبضہ کرتا ہے جب بھی بعد ہوتا ہے تو اسثانیہ تھانا کو سوچنا دی جاتی ہے اسثانیہ تھانا پہنستے جرور ہے لیکن جو لوگ عویت طریقے سے قبضہ کرتے ہیں وہ انہیں منیز کر لیتے ہیں یہ عام طور پر سب ہی معاملوں میں یہ دیکھا جاتا ہے یہاں بھی ہوتا رہا ہے سب ہی جگہ ہوتا ہے لیکن یہاں ایک کمپوزیٹ کنٹرول روم ہوگا وہاں لوگ سی سے سکایت کریں گے وہاں مجسٹریٹ بھی تینات ہوں گے اس ٹیم میں وہاں فورس بھی ہوگا اور دوسری بات ہے کہ یہ جو نمبر ہے ڈی سی کے پاس خود ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان کو سوچنا آئے ملیں گی اور ملتی رہی ہیں تو یہ جو کنٹرول ہوگا وہ تورید کروائی کرے گا کیونکہ اس ٹیم میں کئی لوگ سامل ہیں اس لئے بیز ڈھوکر کے آسانیے پولیس کسی ایک پکش میں کام نہیں کر سکتے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو مافیا ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے کا بل ہوتا ہے وہ پولیس کو منز کر لیتے ہیں اور پولیس کھڑا کر کے وہاں پہ زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں لیکن اب یہاں نہیں ہونے جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیم ہوگی اس میں بے داپتے مجھ سٹیٹ ہوں گے کچھ فورس ہوں گے تو نشطی طور پر یہ بہت بڑا قدم ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بیہار و جھارکڑ میں کچھ اس طرح کے قدم اٹھائے گئے ہوں گے اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ نیوزرین بھارت نے جو مہین چلے تھا اور جس بات کی ہماری خبر کا اثر ہوا ہے اور ہمارا سروکار بھی ان جن مدوں سے جھوڑا رہتا ہے جس سے کی عام جنتہ سیدھے واقف ہوتی اور ہم نے یہ خبر پر مقتل سے دکھائی کہ کس طرح سے دیوگھر میں دیوگھر سیو کے دوارہ گڑھ بڑھ جھالا کیا جا رہا ہے لپی سی کے نام پر اور اس کا ایک بڑا اثر ہوا ہے دیوگھر سیو انیل سی کے کاریو کی اب سمکشہ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی دیوگھر نے صاف طور پر کہا ہے کہ کئی ایسے قدم ہیں جسے اٹھا کر ہم دیوگھر زل واسیو کے لیے زمین سے جھوڑی جو پریشانیاں ہیں اس سے نزاد دلانے کا کام کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے منیش